اسلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آپ دیکھ رہے ہیں صدای حق کشمی نیوز چینل آزاد کشمیر میں سولہ سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن منسوخ کر دی گئی بڑی سیاسی جماعت بھی الیکشن سے باہر کر دی گئی اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر حبر سے باہر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں زفر آباد الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن نے پچیس سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کا نوٹفکیشن جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو بھی بطور سیاسی جماعت ریجسٹر کر لیا تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ دوہزار بیس کی دفعہ ایک سو اٹھائیس کے تحت حاصل شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے چوبیس سیاسی جماعتیں جن میں آزاد جمہو کشمیر مسلم کانفرنس نظام مصطفیٰ کانفرنس آل کشمیر پارٹی اللہ توقع پارٹی جعفریا سپریم کانسل جماعت فلا انسانیت جمعیت علماء جمہو کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی جمہو کشمیر نیشنل لیبریشن لیگ جمہو کشمیر مومنٹ جمہو کشمیر لیبریشن لیگ جمہو کشمیر قومی مومنٹ جمہو کشمیر بیپلز پارٹی جمہو کشمیر یونائٹیڈ مومنٹ مجلس وعدت المسلمین مرکز جمعیت اہل حدیث مشن کشمیر ٹاسک فور متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر صدا حق پارٹی تحریک تحفظ انسانی حقوق پارٹی تحریک لبائک پاکستان آزاد کشمیر ریجسٹر گیا ہے جو آئندہ انتخابات میں حصہ لے سکیں گی الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری اور پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے قبل ازی الیکشن کمیشن نے چوبیس جماعتوں کا نوٹفکیشن جاری کیا تھا جن میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام جمعو کشمیر سمید دیگر جماعتیں شامل نہ تھی تام بودھ کے روز الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ازا جمعو کشمیر ایکٹ دوہزار بیس کے سب سیکشن تین اور سب سیکشن ایک سو اٹھائیس کے تحت پاکستان تحریک انصاف ازا جمعو کشمیر کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے قبل ازی مسلم کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں بھی ریجسٹر ہو چکی ہیں